آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ قانون دانوں کی لا قانونیت پر مقدمہ درج ہو گیا پی آئی سی حملے کے دو مختلف مقدمات ڈاکٹرز اور پولیس کی مدعیت میں درج کر لیے گئے مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں دوسرے جانب پی آئی سی واقعے کے خلاف قرادات پنجاب اسمبلی میں بھی جمع کروا دی گئی ہے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیش آئے واقعے کے بعد شادمان پولیس نے تازرات پاکستان اور انصداد دہشت گردی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت ہنگامہ آرائی کرنے والے وکلا کے خلاف دو الگ الگ مقدمے درج کر لیے ایک مقدمے میں ڈاکٹر اور دوسرے میں پولیس مدعی بنی پی آئی سی پر حملہ آور دو سو پچاس وکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں اکیس وکلا جن میں لاہور بار کے جنرل سیکریٹری اور نائب صدر بھی شامل ہیں کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ باقی نامعلوم ہیں پہلا مقدمہ ڈاکٹر ساکب شیخ کی مدعیت میں دو سو پچاس سے زائد وکلا کے خلاف قتل خطا کار سرکار میں مداخلت دہشت پھیلانے ہوای فائرنگ کرنے زخمی اور بلوا کرنے لوٹ مار عورتوں پر حملہ کرنے اور سرکاری مشنری نجی اور سرکاری عملات کو نقصان پہنچانے اور ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی سٹاف، میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز پر تشدد کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے دوسرا مقدمہ ایسے چو شادمان انتخاب شاہ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے جس میں پولیس وین کو جلانے پولیس پر حملہ آور ہونے جیسے الزامات کے تحت دفعات لگائی گئے ہیں دوسری جانب پی آئی سی واقعے کے خلاف قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمع کرا دی گئی قرارداد رکھنے پنجاب اسیمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کرائی قرارداد میں واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے چند روز قبل چند وکلا نے ہسپتال میں علاج کے بعد عدویات کی مفت فراہمی کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے وکلا اور ہسپتال انتظامیاں میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر ڈاکٹرز کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد وکلا دوبارہ مشتعل ہوئے اور گزشتہ روز وکلا نے ہسپتال پر تھاوا بول دیا